ترک صدر نے مصر اور متحدہ عرب امارات حکومت کے اقدامات کی شدید الفاظ میں مضامت کرتے ہوئے لیبیا میں فوجی تعاون کو مسترد کر دیا ہے ترک صدر رجل طیب بردوان نے لیبیا میں مصر اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے مشرقی علاقے کی فوجی سے تعاون کو مسترد کر دیا ہے ترک صدر اردوان نے مصر کی مداخلت کے امکانات سے متعلق جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہاں مصر کے اقدامات خصوصاً باغی ہفتر کی جانبداری سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک غیر قانونی عمل میں ہیں جبکہ متحدہ عرب امارات کا رویہ قضاق جیسا ہے تاہم ترکی اپنا تعاون جی این اے کے ساتھ بدستور جاری رکھے گا لیبیا میں اقوام متحدہ کی تسلیم شدہ حکومت کے ساتھ ترکی کے اچھے تعلقات ہیں اور اسکری مدد بھی فراہم کی جا رہی ہے جبکہ مصر متحدہ عرب امارات اور روس متحارب گروپ خلیفہ ہفتر کی فورسز کے ساتھ ہیں حال ہی میں ترکی سے مدد کی حصول کے بعد ترابلس کے جگہ جی اے نے حکومت نے ڈرامائی انداز میں کمانڈر ہفتر کی فورسز کو پیچھے دھکیل دیا ہے جبکہ کمانڈر ہفتر نے گزشتہ برس ترابلس پر حملے شروع کر دیئے تھے اور اہم علاقوں پر قبضہ کیا تھا موسیقی